السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس سے پہلے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ رب العامین کی جو صفات ہیں وہ ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہیں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں اللہ رب العامین کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں جیسے اللہ رب العامین کا کلام کرنا اللہ رب العامین کا سمانے دنیا پر مضور فرمانا اللہ تعالیٰ کے لئے دو چہروں کا ہونا یہ ہی دو ہاتھوں کا ہونا اللہ رب العامین کے لئے ایک شہرے کا ہونا اللہ کے لئے کا سننا اللہ کے لئے دو ہاتھوں کا ہونا یہ ایسی صفات ہیں جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے در بیان کی گئی ہیں اور یہ بے شمار صفات ہیں جو ثبوت کے لحاظ سے ان کی قیفیت کا علم اللہ کے پاس سے ہمیں قیفیت نہیں معلوم وہ صفات کیسی ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کچھ صفات ایسی ہیں جن کی اللہ نے نفی کی ہے انکار کیا ہے ان کو منفی اور سلمی صفات کہا جاتا ہے انہی صفات کا ذکر مسلم رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے چار درس ان صفات پر ہو چکے ہیں جیسے یہ کی اللہ رب العامین کے لیے اولاد کا نہ ہونا نعوذ باللہ اللہ کے لیے ولد نہیں ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے اللہ رب العامین کا باپ نہیں ہے اللہ کو اوگ نہیں آتی ہے اللہ ظلم نہیں کرتا ہے یہ جو سب صفات ہیں ان کو منفی صفات کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نقص ہے ان میں عائب ہے کمی ہے اور اللہ رب العامین ہر عائب اور کمی سے پاک ہے لہذا ان تمام صفات کی نفی کی جائے گی تو آج بھی جو ہمارا درس ہے انہی صفات سے متعلق ہے دو تین آیتیں اور اس کے زمنے میں مصنف نے بیان کی ہیں ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آنے والے درس سے دوسرے موضوع کی شروعات ہوگی اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض پر بلند ہے عرض پر جلوہ افروض ہے جو بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے عرض پر نہیں ہے تو یہ عقیدہ صحیح نہیں غلط عقیدہ ہے جیسا کہ انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آج کا درس انہی منفی صفحات سے متعلق ہے اور اس زبن میں یہ نوی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیچھ کر جائے گی اللہ رب آمن کے ارشاد ہے یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر اکیانبے اور بانبے ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے جو معانی اللہ نے بیان کی ہے اس آیتیں ان دونوں آیتوں میں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور جب اولاد کہتے ہیں تو اس میں مذکر اور مونس مل فیمیم دونوں شامل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے دونوں کی نفی کی ہے اس لیے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے کرسین عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو اللہ نے اس کی نفی کی ایسی جو مکہ کی مشرقین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تو اللہ رب العالمین نے حیسی کریمہ میں سب کی نفی کر دی کہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں تو اللہ کی یہ عجز اور نقصہ یہ عائب ہے اور جب اس کی نفی ہو گئی اولاد کی تو باپ کی بھی نفی ہو گئی بیوی کی بھی نفی ہو گئی جب اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے جب اللہ کی اولاد نہیں ہے تو اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں نقص ہیں عائب اور کبھی ہیں اگر یہ باتیں اللہ کے لیے مانی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا محتاج ہے نعوذ باللہ جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس آیتِ کریمہ کے پہلے جج میں اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی نفی کر دی انکار کر دیا وَمَا كَانَ مَاهُ مِنْ اِلَا اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اس کی اللہ نفی کر دی تعددِ الٰہ کی نفی کی کہ ایک ہی رب ہے ایک ہی معبود ہے ایک ہی خالق ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی اور مخلوق خالق یا معبود نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کر دی لہذا جب خالق ایک ہی ہے رازق اور مالک ایک ہی ہے تو عبادت بھی صرف ایک ہی کی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسے اور کی عبادت کی جائے کہ اللہ کی بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت ہو جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے کیوں نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لئے روضہ بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرتے ہیں جیسے غیر اللہ کی خسم کھانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا یا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کی خبر کی تواف کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ غیر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لئے ہونی چاہیے قرآنہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آپ فرما دیجئے میری نماز ہے میرا مرنا جینا ہے میری ساری عبادات ہے میری قربانیاں ہیں کن کے لئے اللہ حرم راہت ہے لا شریک اللہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو مدالی کا و مرد اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے پہلا پیروکار یا سچا تابدار ہوں تو تمام عبادات خالص اللہ کے لئے کرنا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اگر ہم کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو ہم شریک کرتے ہیں اور یہ شرک ہے اور شرک بڑا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مفرد نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ نہیں کرے تو اللہ الرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز پیش کرنا غیر اللہ کے نام پر جانور زبا کرنا یا ایسی جگہ جانور زبا کرنا جہاں شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہیں مکہ کے مشرق حج کرتے تھے تواف کرتے تھے عمرہ کرتے تھے قربانیاں کرتے تھے یہ سب کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور برامن کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے قبروں کو جا کے تواف کرتے تھے مزاروں کا تواف کرتے تھے ان کیا بھی مزار تھا اسے آج مسلمانوں نے مزار بنا رکھا اسے ان کیا بھی مزار تھا اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ان سب کو ڈھانے کے لئے خارج بیر ولید کو عمر بن عاص کو علی رضی اللہ انہوں کو اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھیجا تھا جنڈہ دے کر کے کچھا کر کے تمام چیزوں کو زمین بوس کر دینا تو یہ ساری چیزیں وہ زمانے بھی بھی ہوتی تھی اور ان کو آپ نے ختم کیا وہ ساری چیزیں آج پھر دوبارہ لوڑ کر کے امت کے اندر آگئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شرک سے محفوظ رکھے تو اللہ حرماتا مَا کَانَ مَا هُمِنْ اِلَا اللہ حرمان کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اِذَنْ لَذَهْ وَكُلُّ اِلَاہِ مِمَا خَلَقْ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اس نے جو پیدا کیا ہے اس کو لے کر کے وہ الگ ہو جاتا کہ بھئی ہمارا ملک یہ ہے یہ ہماری سلطنت ہے یہ ہماری بادشاہت ہے ہم نے ان کو پیدا کیا لہذا یہ ہمارے تابع رہے گے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا اسی وقت سے وہ اسی چلنا ہے سورج مشرق سے نکلتا مغرب میں جاگر کے ڈوب جاتا ہے یا اس طریقے سے ہوایں ہیں یا دنیا کے اندر اور مخلوقات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں چاند کا نکلنا ڈوبنا راتوں کا آنا اور جانا مہینوں کا آنا اور جانا اس طریقے سے ہواوں کا چلنا انسان کی موت اور زندگی دنیا کا سارا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا شروع سے آج تک وہ اسی چلنا ہے ایسا نہیں ہوا کہ دو معبود ہیں دو خالق ہیں ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا اور ایک اپنا لے کر کے الگ ہو گیا ایسا نموز باللہ نہیں ہے سب کے سب اللہ رب العامین کی مخلوق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا سب کا خالق اللہ رب العامین ہوئی سب کا معبود حقیقی ہے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ اور معبود اور خالق ہوتے تو ایک تو ایسا ہوتا کیوں اپنا لے کر کے الگ ہو جاتا اور پھر کیا کرتے یہ سب ایک دوسرے پر غالب آتے یا غالب آنے کی کوشش کرتے اور جو غالب آ جائے گا ہوئی سب کا معبود حقیقی ہوگا تو ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العامین نے اقلا اس پر رت کیا ہے کیونکہ اگر دو معبود ماننے لیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں اپنا سب لے کر کے جس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا سلطنت الگ لے کر کے چلے گے ان کی بادشاہت الگ رہے گی کوئی کہے گا کہ بھئی آج رات ہونی چاہیے دن ڈوب جانا چاہیے سورج نکلنا چاہیے ایک کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے سب کا آپس میں اختلاف ہوتا کیونکہ ایک ملک کے ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو پھر وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے پوری دنیا کا خالق ایک ہی ہے پوری دنیا کا مالک ایک ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے لہذا اگر ایسا ہوتا کہ دنیا کے ادر دو معبود ہوتے تو یا تو یہ ہوتا کہ لوگ اپنا الگ ہو جاتے یا ان میں سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا جبکہ دنیا کا نظام جیسے اللہ نے پیدا کیا تھا آج میں وہ اسی ہے دنیا کے نظام پر کوئی فرق نہیں آیا چاند سورہ ستارے انسان کی ولادت پیدائش اور موت اور زندگی ہوا اور دنیا کا نظام چلنا ساری چیزیں جیسے اللہ کا حکم آتا ہے وہ اسے ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی رب ہے ایک ہی خالق اور ایک ہی مالک ہے اور دو نہیں ہیں ورنہ دنیا کے نظام نہیں چلتا تو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کے نفی کی اولاد کی نفی کی اولاد کی نفی کے ساتھ ساتھ بیوی کی بھی نفی ہوگی اور باپ کی بھی نفی ہوگی اس طریقے سے دوسری نفی جو اللہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے لہذا دوسرا معبود نہیں ہے تو یہ بات ہے صرف اللہ کی کرو کسی اور کی نہ کرو اللہ نے اس سے رد کیا مشرقین مکہ پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے یا کچھ عبادتوں کو غیر اللہ کے لئے خاص کر دیتا ہے سبحان اللہ عمیت شخون اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نوز باللہ بیٹیاں ہیں اللہ کے اولاد ہیں یا اس طرح سے اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بردر ہے تو ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے فر اللہ کیا عمدہ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے وہی غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا شہادہ حاضر اور غیب ہمارے لحاظ سے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام چیزیں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس کے آنکھوں سے کوئی چیز وہ جل نہیں ہے یہ غیب ہمارے لحاظ سے اس لئے غیب دو طریقہ ہوتا ہے یہ غیب مطلق کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے اور یہ غیب مقید ہوتا ہے غیب مقید مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے وہ غیب ہے کچھ لوگوں کے لئے وہ غیب نہیں ہے اس دیوار کے پیسے جو چیزیں منظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہاں جو انسان موجود ہے اس کے لئے وہ غیب نہیں ہمارے لئے غیب ہے ہماری آنکھوں سے وہ جل ہے وہ آپ یہاں ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہماری نظروں سے وہ جل ہے غیب ہے لیکن وہاں جو لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے کوئی واقعہ ہو رہا ہے وہ چیزیں ان کے لئے غیب نہیں ہیں تو اس چیز کو غیب مقید کہا جاتا ہے کچھ چیزوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے غیب کچھ لوگوں کے لئے غیب نہیں ہے اور کچھ غیب ہے اسے جو غیب مطلق کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ان کا علم اللہ رب العامل کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کب قیامت قائب ہوگی کل کیا ہونے والا ہے یا ایک مندر کے بعد کیا ہونے والا ہے بارش کب ہوگی یا اس طریقے سے جو مفاتیہ خمسہ ہیں مغیبات خمسہ ان کا علم اللہ رب العامل کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ غیب مطلق کہلاتا ہے تو اللہ رب العامین نے فرمائے عالم الغیب و شہادہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور وہی عالم و شہادہ بھی ہے فَتَعَالَ عَمَّا يَشْرِكُونَ اللہ تعالی بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ رب العامین کے ساتھ وہ شریک ٹھیلاتے ہیں اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے بلند اور برتر ہے تو اللہ رب العالمین یہاں شریک کی نفی کی کہ اللہ رب العامین کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ اکیلا ہے وہی سب کا معمود حقیقی ہے اللہ رب العامین کے کوئی شریک نہیں ہے آگے جو گیراہویں آیت مسلم نے پیش کی ہے وہ سورہ نحل کے آیت نمبر چوہتر ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَا تَضَرِبُوا لِلَّهِ الْحَمْسَالَ اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو یعنی اللہ رب العامین کی صفات کے تعلق سے مثالیں نہ بیان کرو کہ اللہ رب العامین کے لئے ہاتھ ہیں تو بندوں کے جیسے ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ رب العامین سنتا ہے تو اس کی مثال ہے اسی جیسے ہم سنتے ہیں نعوذ باللہ یہ سب مثال دینا حرام ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ اللہ خالق ہے اللہ کی جو صفات ہیں ان کی کوئی قیفیت نہیں بیان کر سکتا نہ ان کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے مخلوق سے ان تمام صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور جہاں تک قیفیت کی بات ہے تو قیفیت اللہ کے شایان شان بہت ساری صفات مشترک ہیں بندوں کے درمیان مخلوق کے درمیان لیکن قیفیت مختلف ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں اور دوسروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ہاتھ ہمارا اور دوسرے انسان کا ہاتھ برابر نہیں ہوتا کسی کا چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے کسی کمگیاں بڑی ہیں کسی کا ہاتھ چھوٹا ہے کسی کا ہاتھ نوٹا ہے کسی کا پتلا ہے یہ جب صفات میں مخلوق کے درمیان فرق ہے جبکہ وہ دونوں کے پاس ہاتھ ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی کئی دو ہاتھ ہیں بندوں جیسے ہیں یا فلاں کے جیسے نعوذ باللہ جب بندوں کے درمیان اختلاف ہے فرق ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بدعقیدگی ہے ایسا عقیدہ رکھنا حرام ہے جائز نہیں ہے ہمارے پاس بھی کان ہے چوٹی کے پاس بھی کان ہے وہ بھی چوٹی بھی سنتی ہم بھی سنتے ہیں ہمارے پاس بھی آنکھ ہے چیل اور کوئیے کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے باز کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے باز پرندہ اوپر سے پانی کے اندر جو مشلیاں ہیں کچھ گہرائی تک وہ دیکھ لیتا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں حالانکہ ہم وہی کھڑے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جو باز پرندہ ہوتا ہے شکاری اس کی آنکھ بڑی تیز ہوتی ہے وہ مشلی جو ہے دیکھ لیتا ہے پانی کے اندر بھی کچھ گہرائی تک یعنی کہ اگر گہرائی کے اندر ہے اور سمندر کی آخری جڑ کے اندر ہے تو وہاں تک تو نہیں لیکن کچھ دور تک باقاعدہ وہ دیکھ لیتا ہے اور باقاعدہ اوپر سے جھپڑتا ہے اور مشلی کا شکار کر لیتا ہے حالانکہ اس کے پاس بھی آنکھ ہمارے پاس بھی آنکھیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو جب یہ مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ ربراہمین کی آنکھوں کو بندوں سے تشویح دینا کئی سے جاہد ہوگا چھوٹیک آنکھیں ہوتی ہیں ہم بھی سونکتے ہیں کتے بھی سونکتے ہیں وہ سونک کر کے پتا لگا لیتے ہیں مجلی کا پتا لگا لیتے ہیں ہم نہیں پتا لگا سکتے ہیں حالانکہ ہم بھی سونکتے ہیں ہمارے پاس بھی ناکھ ہیں ان کے اس کے پاس بھی ناکھ ہوتی ہے تو جب مخلوقات کے درمیان یہ فرق ہے تو اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے اللہ ربراہمین کوئی مثال نہیں ہے اللہ ربراہمین کے ساتھ کیسے مثال دی جا سکتی ہے تو اللہ کہتا فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ رَبْتَعَلِ اللہ رب العمین کے لئے مثالیں نہ بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو ہمارے ہاتھ جیسے ہیں اس کی مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو اس کی مثال ایسی جیسے ہم سنتے ہیں عوض باللہ ہمارا سننا محدود ہے یہ ہمارا سننا محدود ہے ہم زیادہ دور سے اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کی آواز اب نہیں سن سکتے یہ اتنے ہم کمزور ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ رہے ہیں اپنی آواز پہنچانے کے لئے مائک کام استعمال کرتے ہیں اللہ رب عمین تو سنتا ہے چونٹی بھی چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے ہمارے سامنے چونٹی چلے ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں ہم سن بھی نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے تو اللہ رب عمین کا علم غیر محدود ہے چاہو سننے کا علم ہو چاہو دیکھنے کا علم ہو لہذا بندوں پر قیاس کرنا بندوں سے مثال دینا یہ کفر ہے جائز نہیں ایک یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس پاتھ ہماری جیسی ہیں عوض باللہ یا فلا جیسی ہیں اس طرح کی مثال دینا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حرام ہی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا تو اس لئے اللہ رب عمین کی کوئی مثال نہیں ہے یہاں اللہ رب عمین کی مثیل کی مثل کی نفی کی گئی اللہ رب عمین اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ ذات اور صفات ہر لحاظ سے اکتہ اور اکیلہ اس کی ذات اور صفات کی مثال نہیں دی جائے گی اور نہ ہی تشبیح دی جائے گی نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے گی اس پر ایمان لائے جائے گا کہ اللہ الرحمن الرحمن کی ساری صفات ہم اس پر ایمان لگتے ہیں اور اس کا معنی اور مطلب یہ ہے لیکن قیفیت ہم نے بیان کرتے ہیں قیفیت بیان کرنا حرام ہے اس لئے مامای رحمت اللہ علیہ وسلم اسے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے مستوی ہے تو حضرت مامای نے کیا فرمایا الاستواء معلوم استواء معلوم ہے استواء کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا جلوہ افروز اور اس کا معنی ہم جانتے ہیں والکیف مجہول قیفیت مجہول ہے قیفیت ہمیں نہیں معلوم کیا اس کی قیفیت ہے اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے بلند ہے اللہ تعالیٰ عرص پر کیسے جلوہ افروز ہے قیفیت ہمیں نہیں معلوم تو وہ کی قیفیت نہیں بیان کیے گی نہ قرآن میں نہ عدیس کے اندر والا ایمان بھی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وَسَوَالُ عَنْهُ بِدَعَا اور قیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی دعا تھا اس لئے کہ قیفیت نہیں بیان کیے گی صحابہ عرص نے بھی سوال کیا کہ کیا قیفیت ہے ہر ایک کی جو صفت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہوتی ہے ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں ہاتھی کے ہاتھ اس کے لحاظ سے ہیں ہاتھی کے بھی آگے کے دو ہاتھ ہیں جانور کے بھی آگے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ان کے لحاظ سے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے لحاظ سے ہیں ہمارا کان ہمارے لحاظ سے ہے ہاتھی کے لحاظ سے اس کا کان ہوتا ہے تو اللہ ہر پرامن نے حکمت کے ساتھ کے تحت ہر چیز کو ہر مخلوق کو اس کے مناسب چیز دیا تو جب یہ مخلوقات کے اندر صفات کے اندر فرق ہے جبکہ سب کے سب مخلوق ہیں تو اللہ ہر پرامن کے لئے مثال بیان کرنا کیسے جائے جو گئی نہیں سکت بسلیش ہے اللہ ہر پرامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے لہذا یہ اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے تو اس میں اللہ رب العامین کے مثال کی نفی کی گئی کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ صفات کے لحاظ سے نہ ذات کے لحاظ سے اس طرح کے سے اگلی آج جو مسلم نے پیش کی ہے سورہ عراف کے آیت نمبر تیتیس ہے اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَا الْحَوَاحِشَ مَا ذَهْرَا مِنْهَمَا بَطْنَ کیا فرما دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے بے حیاء والے کاموں کو حرام کر دیا ہے چاہے وہ سب کے سامنے کیے جائیں یا تنہائی بھی کیے جائیں مَا ذَهْرَ مِنْهَمَا وَطْنَ ظاہر میں ہو یا باطن میں جلوت میں ہو یا خلوت میں گھر میں انسان بیٹھ کر کے کرے یا باہر کرے وہ تمام بے حیاء والے کاموں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا سب حرام ہے ان کے قریب جانا بھی حرام ہے جیسے زنا کرنا یہ کیا ہے اس کو اللہ نے فائشہ قرار دیا بے حیاء والا کام ہے یا اس طرح کے سے کیا نام ہے ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو عورتیں آپ کے اوپر حرام ہیں وہ بھی بے حیائی والا کام ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكَحُ مَا نَكْحَابَاوكُمْ مِنَنْنِسَا جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے نکاح نہ کرو اِلَّا مَا قَسْتَلَفْ ہاں جو ہو چکا پہلے زمانے جائلیت میں وہ ختم ہو گیا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَا یہ فہوش والا کام ہے بے حیائی والا کام ہے وَمَا قَتَمْ وَسَاءَ سَبِيلًا اور یا اللہ رب العالمین کہ وہ ناراض کرنے والا کام ہے اور برا کام ہے تو یہ بھی فاہشہ ہے کہ انسان ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے لیے حرام ہے اس کی بہن ہے یا اس حریکے سے دوسر شریک بہن ہے تو جیسے رضاست جو نصف سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہے حرمت رضاست سے بھی اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو انسان اگر اسے شادی کرتا تو حرام ہے ایسے ہی مالج یہ آپ کی بیوی ہے اور بیوی کے ایک خالہ ہے تو اس کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا حرام ہے یا آپ کی بیوی ہے اس کی بھانتی ہے یا اس کی بھتیجی ہے تو ایک وقت میں زوجیت کے اندر رکھنا یہ حرام ہے جیسے دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کر سکتے ایک بہن سے آپ کی شادی ہوئی یا اس کی وفات ہوگی تو آپ اس کی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں بے ایک وقت زوجیت میں ایک ساتھ رکھنا یہ حرام ہے ایسے ہی بیوی ہے کسی کی تو اس کی بھانتی ہے یا اس کی بھتیجی ہے یا اس کی فوفی یا اس کی خالہ ہے ایک وقت میں نکاح ہمیں رکھنا حرام ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فہش کام کرتا ہے بے حیائی والا کام کرتا ہے شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے یہ حرام ہے ایسے اللہ رب العامین نے اگر کوئی اپنی شہوت یعنی مرد سے پوری کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العامین نے فائشہ قرار دیا ہے اتاعتون الفائشہ لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں شرک تھا وہی یہ بیماری بھی پائی جاتی تھی تو اللہ رب العامین نے کیا فرمائے اتاعتون الفائشہ عورتوں کو چھول کر کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو اس کو اللہ رب العامین نے فائشہ قرار دیا یہ بہائی والا کام ہے یہ یہ حرام اور ناجائد ہے اور سب سے بڑی سزا اللہ نے لوت علیہ السلام کی قوم کو دیا تھا وہ شرک بھی کرتے تھے اور یہ بہائی والا کام بھی کیا کرتے تھے تین سزائیں اللہ رب العامین کو دی لوت علیہ السلام کی قوم کو تو ایسا نہیں کہ ان کے اندر شرک نہیں تھا شرک ان کے اندر بھی تھا ایسے ہی جو شویب علیہ السلام کی قوم تھی نابطول میں کمی کرتے تھے وہ مشرق بھی تھے شرق بھی کرتے تھے انہوں نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دیا شویب علیہ السلام نے اور ساتھی ساتھ ان کو اس گناہ سے بھی باز رکھا تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس جو ہے شرق نہیں تھا شرق تھا ان کے پاس شویب علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرق تھا لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی شرق تھا قرآن اللہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے باقی اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہی گناہ تھا ان کے پاس شرک نہیں تھا شرک بھی ان کے پاس موجود تھا تو یہ فوش کام ہے یہ اللہ نے ایک حلال راستہ دیا اس حلال راستے سے انسان اپنے شہوت پوری کرے نکاح کر کے شادی کر کے یہ عورت ہے مان لیجی اس کے پیچھے کے راستے سے انسان شہوت پوری کرے یہ بھی فوش کام ہے یہ حرام ہے یہ یہ ناجائز ہے یہ شریعت کے اندر اس کو حرام کر دیا گیا ہے یہ سارے فوش کے کام ہیں چاہے انسان زنہ سب کے سامنے کرے یا رضا مندی سے کرے یا جو ہے ہوتل میں کرے یا باہر کرے حرام ہے یہ جو چیز اللہ نے حرام کر دیا اگر لوگ راضی ہو جائیں وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی ہے آج وہ سارے لوگ یورپ کے اندر کہتے ہیں بھئی اگر راضی ہیں تو وہ ان کے آن جرم نہیں ہوتا ہے وہ جرم ہے اللہ کی نظر میں چاہے راضی ہوں یا راضی نہ ہوں ان لیا سے جرم ہے راضی ہونے کے باوجود ہی سزا وہی ہے ان کو سزا دی جائے گی یا نہیں کہ وہ راضی تھے تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی حرام ہے وہ شہیت کے اندر تو یہ فوش کا مطلب ماتا ہے کہ اللہ نے فوائش کو بے حیائی والے کام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے چاہے اعلانیہ طور پر کرو چاہے تنہائی میں جا کر دیا کرو سب حرام ہے والعذن اور گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے گناہوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہر طرح کا گناہ حرام ہے کرنا ہمارے لئے اب اس میں کچھ بڑے گناہ ہیں کچھ چھوٹے گناہ ہیں لیکن ہر گناہ کچھ گناہ ہے اسے جن کو اللہ نہیں معاف کرے گا جیدے شرک کے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہniejہ کی مشیط کے تحت ہے اگر انسان بغیر توبہ کمر گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ماف کر دے چاہے تو ماف نہ کرے لیکن شرک اگر انسان بغیر توبی کمرے گا تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ماف نہیں کرے گا وہ ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر سکتا اگر انسان نے توبہ کر لیا تو ماف ہو گیا لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ کی مشیط کی طاعت ہے اللہ نے فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیط اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں ستائیس رجب کو لوگ جشن مناتے ہیں ہے کی نہیں ہے یہ میراج کا جشن مناتے ہیں حالانکہ یہ سب بدات ہے کوئی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ کس تاریخ اور کس رات کی واقعہ پیش آیا ہے لیکن اللہ رب العالمین جو توفہ دیا امت کو پہنبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس کو بھول دے اللہ رب العالمین نے تین چیزیں اتاری تھی یا تین چیزیں دی تھی میراج کے موقع پر ایک تو کیا دیا نماز پانچ عورت کی نماز آپ دیکھئے کتنے لوگ نمازوں کی پابندے کرتے ہیں دوسری چیز اللہ نے کیا دی سور بخرا کے آخری دونوں آیت ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو توفہ کی طور پر دی اسے جو انسان آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے نظر بچ سے جادو سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرتا ہے تیسری چیز اللہ نے کیا دی یہ دیا کہ آپ کی امت میں سے جو مر گیا اور اس نے شریک کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی مخفض کرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دیا یہ تین چیزیں اتا کی تھی اور میراج یہ اوپر پیش آیا تھا ہے کہ نہیں میراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو چلنے کو میراج کہا جاتا ہے آج امت مسلمہ کا جو لو جشن مناتے ہیں ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہے کی نہیں میراج کا واقعہ ہی کافی ہے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لئے اس عقیدے کو رت کرنے کے لئے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو جشن مناتے ہیں میراج کا وہ عقیدہ ان کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نعوذ باللہ میں جانے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو میراج کا واقعہ کیوں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے اوپر کیوں تشریف لے گئے اللہ کے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ قلم کے چلنے کی سسراہت کے آواز آپ نے سننا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام آپ ہوئے اللہ سے گفتگو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کیا تو یہ جو درس ہے جو سبق ہے پیغام ہے میراج کا اس پیغام کو منہ بھولا دیا اور کیا کرتے ہیں انسان جشن مناتا ہے خوش ہوتا ہے اور جو پیغام دیا گئے یہ درس ہم کو ملا انسان اس کو بھول گیا نماز کی پابنگی نہیں ہے اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے ہیں پیدات اور خرافات لوگوں نجات کر لیا نماز کے اندر نماز سے پہلے نیت کریں گے زبان سے ایکی نیت کرتا ہوں عشاء کی چار اکاس اس امام کے پیچھے میرا مقابع شریف نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی خوش خوضو نہیں یہ جلدی میں کچھ رو نماز پڑھتے ہیں کہ رکو کی بات کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں چلے جاتے ہیں سجدے کی بات بیٹھتے نہیں دوسرے سجدے کے اندر چلیں گے جو سجدوں کے تمیان بیٹھیں گے بھی تو دعا نہیں کریں گے کتنی چیزیں لوگوں نے پیدا کر رکھی یہ آج امت کا حال ہے تو جو درس ہے جو پیغام ہے اس پر توجہ دیے بغیر لوگ جشن کے اندر مصروف ہو گئے کیونکہ شیطان ان کو ہی پڑا دیا خلاص جشن منا لو کافی ہے تمہارے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدے جنت کے اندر چلے جاؤں گی تو یہ جو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے جو اللہ ربعہ نے فرمایا ہے اللہ نے ہر گناہ کو معاف کر دیا تو ہاں گناہ سے ہماری عباد ہاں شرک تک ہماری کفتگو پہنچی کہ گناہ شرک بھی عثم ہے اور یہ بہت بلا گناہ اس سے بلا کوئی گناہ نہیں ہے سب سے بلا گناہ جسے اللہ حقینہ فرمانے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بلا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا باقی گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو محراج کے موقع پر اللہ ربعہ نے دین چیز ہے پہ نبی کو تعاف فرمائیں امیہ سے بھی تھی کہ تمہاری امت میں سے جو اس حالت میں مرے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی مخفت کرے گا اگر اسے سزا ہوئی بھی بڑے گناہوں کی جیسے اور دیگر بڑے گناہوں کی جیسے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر ضرور لے کر آئے گا اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اور اگر شرک کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہانم کے اندر جائے گا آپ دیکھئے لوگ کتنا شرک کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نبی پر ایمان بھی ہے آخرت پر ایمان ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ رب العامین کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں غیر اللہ کا سجدہ کرنا غیر اللہ کے نام نظر و نیاز اور اس طریقے سے تواف اور نجانے کیا کیا چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئے جائیں شرک لوگ کرتے ہیں جبکہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی تو اللہ رب العامین نے ہر گناہ کو حرام کر دیا ہے والبغی بغیر حق اور ظلم و زیادتی کرنا ظلم اور زیادتی کبھی حق نہیں ہوتا ہے بغیر حق مطلب یہ ہے کہ جو ناحق ہے یہ لوگ اس کو بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا کسی پر ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ کیا ہے اللہ رب العامین نے اس کو حرام کر دیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمِنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَ اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتاری یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ شرک کرو اللہ نے تو حرام کر دیا اس کو لہٰذا یہ بھی اللہ رب العامین نے حرام کر دیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمِنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَ اللہ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری اس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ شرک مالے جائز کر دیا رب العامین بِاللَّهِ یہ تو حرام ہے سب سے ملاحرام ہے یہ لمحے کے لئے بھی چیز ہمارے لئے حلال نہیں ہوتی یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے کچھ بھی شیعن کا لفظ اللہ رب العامین قرآن کی بہت سارے آیتوں میں اترال کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو کچھ بھی معمولی بھی شرک کچھ بھی شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو یہ سب اللہ رب العامین حرام کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے دلیل اس کی اتاری کیا حرام ہے اس کے کرنے کی کوئی دلیل نہیں اتاری کیونکہ حرام ہے وہ وَأَن تَقُولُ أَلَّهِ مَعَلَا دَعْلَمُونَ اور یہ کہ تم اللہ رب العامین پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ بہت بڑا حرام چیز ہے یہ اسی میں فتوہ دینا بھی آتا ہے کہ انسان فتوہ دے دے اور اس کے پاس علم نہیں ہے یہ چیز حرام یہ چیز حلال تو اللہ رب العامین بغیر علم کے کہنا آئیے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے بغیر علم کے کہنا حرام آئیے جب تک انسان کو کسی چیز پر یقین نہ ہو جب تک کسی چیز کے بارے انسان کو فتوہ نہیں دینا چاہیے اس کے بارے انسان کو احتیاط کرنا چاہیے صحابہ اکرام مرح صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط کرتے تھے کہ صحابہ کی محفل ہوتی تھی تابعین کی سوال کیا تھا کہتے ہیں ان سے پوچھئے پھر آ کر کے پہلے آدمی کے پاس سوال واپس آ جاتا تھا اور جواب نہیں دیتے تھے اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ اکرام کیونکہ دین کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کیاں بازپرس ہوگی اگر کسی چیز کو حرام کر دیا جبکہ وہ حلال یا اس طرح سے کوئی چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا یا حلال کو حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیاں اس کی بازپرس ہوگی بہت ملا گناہ آئی ہے ایسی باتیں کہو جو تم پر جو تم نہیں جانتے اللہ کے بارے بیٹیوں کا عقیدہ رکھنا اللہ کے بارے بیٹے کا عقیدہ رکھنا یا بیوی کا عقیدہ رکھنا یا ظلم اور عائب اور کمی کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں نعوذ باللہ بیتال تمہیں اس کا علم نہیں ہے لہذا آئیسی باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہ کہو کیونکہ اللہ پر جھوٹ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے اور ایسی اللہ کے سور پر بھی جھوٹ بولنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہی ہے توکہ اللہ کے سور پر جھوٹ بولنا یہ دین ہے یہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنی موضوع دعیف روایتیں لوگ نشر کرتے رہتے ہیں کہ نبی نیہ فرمایا نبی نیہ فرمایا نبی نیہ کا ساری روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں یہ حرام ایسا کرنا اس کو پھیلانا بھی حرام ہی ہے آپ گوئے کہ اس گناہ کے اندر شریک ہے آپ پہلے تحقیق کیجئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی ربات ہے میرے اوپر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی دوسرے کے اوپر جھوٹ بولنا جیسا نہیں ہے جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہانم کے اندر بنا لے جس نے میرے اوپر جھوٹ گڑھا وہ اپنا ٹھکانہ جہانم کے اندر بنا لے اللہ کے سور پر جھوٹ بولنا گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا کوئی مسئلہ آپ نے گڑھ لیا ایک آدمی پر آپ نے جھوڑ بول دیا اس سے دین نہیں آپ نہیں گڑھا اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا لیکن اللہ کے سور پر اگر آپ نے جھوڑ گڑھ لیا تو گویا کہ آپ نے دین گڑھ لیا یہ بہت بلا جنب بن جاتا ہے آج سوشل میڈیا پر ایسے لوگ بہت ایکٹو ہیں بہت مطارق ہیں ایسے ایسی باتیں بیان کریں گے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جھوٹی باتیں موضوع منگلت روایتیں منکر روایتیں حدیث ہیں اور معاشرے کے در لوگ اس کو فیلاتے کہتے ہیں اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے جھوٹ سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جھوٹ سے اصلاح ہوگی وہ جھوٹی ہوگا وہ دیر پا نہیں ہوگا اس سے اصلاح نہیں ہوتی ہے سچائی سے اصلاح ہوتی ہے حقبات سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے جھوٹ سے اصلاح نہیں ہوتی ہے ہمارے لئے کافی ہے قرآن ہمارے لئے کافی ہے دیسے ہیں قرآن حدیث کے اندر بہت سارے واقعات اللہ نے بیان کی نبی نے بیان کی وہ ہمارے لئے کافی ہیں جھوٹی بات ہوں کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے جو حق ہے اور جو سچ ہے جو ثابت ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے قرآن حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے اس لیے ہمیں جھوٹ کو دعوت کے لیے لوگوں کی صلاح کے لیے سارا نہیں ہے لینا جائز نہیں آئے ایسا کرنا آپ کسی کے ساتھ نہیں جھوٹ بول سکتے ایک خاتون اپنے کسی بچے کو بلا رہی ہیں کیا میں تم کو یہ چیز دوں گی ہمارے بھی نے فرمایے کہ اگر تم اس کو چیز نہ دوگی تو تم یہ جھوٹ شمار کیا جائے گا یہ نہیں کہ بچوں کی تربیت ہے تو اس میں ہم جھوٹ بول کر کے بچوں کی تربیت کریں جھوٹی کہانیاں سنائیں جھوٹے واقعات سنائیں جھوٹے اور قصے سنائیں ان کو اور ہم کچھ وعدہ کریں نہ دیں یہ سارے چیزیں جھوٹ کے دمرے کے اندر آتی ہیں یہ جائز نہیں ایسا کرنا جب ایک انسان کے لیے بندے کے لیے بچے کے لیے جائز نہیں تو اللہ کے بارے میں کرنا کیسے جائز ہوگا کہ ہم جھوٹ کریں اللہ عبدالعامین پر اسی لئے لئے لہ پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ نبی پر جھوٹ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ ایسے حضوری کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے کہ تم اللہ عبدالعامین پر ایسی باتیں ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے تو اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے ظلم اور جاتی کے نفی کی گئی اللہ ربا من عدل و عالی انصاف و عالی جو عدل و انصاف و عالی ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرشی کے سائموں کو جگہ دے گا لہذا اللہ ظلم سے پاک ہے جاتی سے پاک ہے اللہ ربا من کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایسی صفت کا ماننا یہ حرام ہے یہ نعوذ باللہ مدانی جائز نہیں ہے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے تو یہ کچھ صفات ہیں جن کی قرآن کے اندر نفی کی گئی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں مصنف یہاں پر نہیں بیان کیا ہے کیونکہ تمام چیزوں کے اس طرح یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام باتیں یہاں پر بیان کی جائیں تو جو آیتیں مصنف رحمت اللہ نے یہاں پر پیش کی تھے تقریباً بارہ آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کی تفسیر یا اس کا معنی ہم لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا وہ اللہ حربرامین کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق ہے انشاءاللہ اگرے درس پر اس کو ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دعایٰ کہ اللہ حربرامین ہم سب کے آخیتے کی صلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے وداعات اور خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین وصلابینا محمد وعلا آلی وصلابی جمعین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ حربرامین